نمشکار میں احمد کشپ اور آپ دیکھ رہے ہیں گامہ ٹائمز اس وقت کی خبر آ رہے ہیں اتر پردیش کے بہرائی جلے سے جہاں جیون رکشک میڈیکل اپکرنوں کے خرید میں کروڑوں کے گھوٹالے کی اچسطریے جاج کی مانگ کی ہے عرون کمار سنگھ نے آپ کو بتا دیا ہم آدمی پارٹی بہرائی جلہ مکھیالے پہ پہنچ کر جم کر نارے باجی کی ہی آئیے ڈالتے ہیں اتر پردیش کے بہرائی جلے کی ایک قبر پر نظر شاہد سائد بیرو چیف کی ریپورٹ ہم یہ چانکاری چاہ رہے ہیں کہ آج آپ نے جو گیاپن دیا ہے ایڈیم صاحب کیا ہے آپ کی سمسیہ کیا ہے اور کیا آپ کا شبنات کیا ہے اور پریشانیوں سے آپ نے دیا ہے جو آپ کی سمسیہ ہیں وہ جنتہ کو آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا بہتا ہے میرے نام آرم کمار سنگھ ہے جگہ دیکش آم آج آپ کی پارٹی بہرائی جلے آج ہم لوگوں میں جو گیاپن دیا ہے ابھی کرونا کی دوسری لہر ختم بھی نہیں ہوئی ہے اور تیسری لہر کی آہت سنائی پر نیدے ہیں ایک سمبھاؤنہ دیکھتی جا رہی ہے کہ تیسری لہر میں بچوں کے لیے کافی تھا یوگی سرکار نے کچھ دن پہلے تیسری لہر سے لڑائی کرنے کے لیے بڑھنے کے لیے ہم لوگی سرکاروں کی خرید میں کیا ہمارے پاس پورے گاگزاد ہیں انہوں نے اس کمپنی سے خریدہ ہے جو مہراشت میں بین کر دی گئی ہے جو بلیک لسٹڈ ہے اس کمپنی سے سامان خریدے گئے ہیں جو سامان آپ کے پاس جو خریدے گئے ہیں بدا رہے ہیں کہ بلیک لسٹ میں ہو گئے ہیں اس کے پروف آپ کے پاس موجود ہیں ہاں جو اس کے پروف ہے ہمارے پاس جو سامان یہ خرید رہے ہیں کتنے میں خریدے گئے ہیں اس کے پروف ہیں ہمارے پاس انہی کی مدھ پردیش سرکار نے وہی سامان اسی موڈل کے خریدے ہیں گیارہ لاکھ کا وینٹی لیٹر خریدہ آئے مدھ پردیش سرکار نے وہی وینٹی لیٹر اکتہ پردیش سرکار خرید رہی ہے 22 لاکھ یہ انتر کہاں سے آ رہا ہے تو اکتہ پردیش سرکار دو گنے تین گنے داموں پر ایک بلیک لسٹیٹ کمپنی سے ڈائریکٹ سامان خرید رہی ہے اور اس کے وسائے میں سچوں کا ہمارے اکتہ پردیش سرکار کے سچوں کا ایک آرڈر تھا جس میں ٹینڈر بھی نہ کیا جائے ڈائریکٹ کمپنی سے مگا لیا جائے سکے ایسا آرڈر کیا ہے یہ جو ہے سامان خریدہ رہی ہے موڈی سرکار خریدہ یا اکتہ پردیش یوگی سرکار خریدہ اکتہ پردیش سرکار خرید رہی ہے اکتہ پردیش میں تیسری لاہب سے کھٹنے کے لیے لوگی سرکار کی تیاریاں چل رہی ہیں اور انہوں نے دو گلے تیگلے دام پر میڈیکل ایکوپمنٹس خریدہ ہے جس میں بلکل بھرستہ چار ساپ دکھائی پڑ رہا ہے بینا ٹینڈر بلیک لیسٹڈ کمپنی سے دو تین گلنا داموں پر خریدنا اسپس کرتا ہے کہ بھرستہ چار کا بہت بڑا کھیل اس میں ہوا ہے اور بچوں کے جان کے ساتھ بہت بڑا کھیلوار ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں جس تلکل سے کہ یہ سمان جو ہے بلیک لیسٹ سے آیا ہے اور خراب ہے یہ سمان رجکٹڈ ہے تو اس کو بودھے سرکار کیا کہیں سرکار اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے انہیں کی سرکار یہاں ہے انہیں کی ڈبل انجن کی سرکار ہے ہم لوگ بہت دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈبل انجن سرکار ہوگی تو اچھا کام ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ڈبل انجن سرکار ہونے کا ہی یہ لتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ کوئی جانچ بھی کرانے کو نہیں تیار ہے ہماری پائٹی اسی کے مانگ کر رہی ہے راجپال مہدین سے گیاپندیا کے دے کر کے کہ سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے اور جو دوسی ہیں ان کو دلد دیا جائے جلد سے جلد کیونکہ یہ ہمارے نننے مننے بچوں کے جیون کا سوال ہے اس پر ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے آج اٹھاتے رہیں گے اور جب تک اس کی جانچ نہیں کرائی جاتی ہے ہم اپنی مان کرتے ہیں اس طریقے کے جو سمان آئے گا جو بچے ریچٹ سمان ہیں جو بلینگریس سے ہو چکے ہیں اور وہ بلینگریس پہ آنے کے بعد میں اگر یہ بچے یہ سمانہ ہے اس سے کوئی بچہ مرتا ہے یا بڑے لوگ مر جاتے ہیں تو اس کی جانچ کے ذمہ دار کونوں کا کیس اگر یہ اتا کر دے شکر ہے سیدھے سیدھے چونکہ اٹھتہ پردیش سرکار خرید رہی ہے تو سیدھے تو ذمہ داری اٹھتہ پردیش سرکار کی ہوگی لیکن چونکہ کینڈر میں بھی بھاجپا کی سرکار ہے اور کین سرکار کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ راجہ سرکار اگر کہیں پر کوئی گلتی کر رہی ہے تو وہاں پہ دشا نردیش دے کر کے اس کو صدار آ جائے اس کی جانچ کرائی جائے کین سرکار ایسا نہ کر کے ملی بھگت نظر آ رہی ہے اس خرید میں ملی بھگت ہے یا نہیں ہے یہ تو وہ سرکار بتا سکتی ہیں وہ جانتے ہیں کہاں تک کون ملا ہوا ہے لیکن یہ اس پیس ہے کہ یوگی سرکار یہ کام کر رہی ہے یہ بھرسکاچار یوگی سرکار کھلے ہم کر رہی ہے اور بچوں کے جان کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اگر اس پر یہ موضی جی سرکار ایکسر نہیں لیتی سی بی آئی جانس نہیں کراتی ہے تو کئی نہ کئی دوسری بھوٹ ہے آپ کے علامہ کوئی اور پارٹی جو بھی پچھ میں وہ بھی آواز اٹھائی کہ صرف آپ ہی اٹھائ رہے ہوں ہماری جانکاری میں تو ہم اٹھا رہے ہیں باقی پارٹی اٹھا رہی ہیں یا نہیں اٹھا رہی ہیں اس کے بارے رہے ہیں بہی ہیں بہت zijn ڈرے والتیب سے شاہد سید خان